بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو اگر چل کے بتاتی ہوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں تو میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی دو گلاس پانی کے اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں اس میں نمک ڈالوں گی یہ جو ہے میں چاول بوائل کرنے کے لیے پانی میں نے رکھا ہے اور اس میں ہم کریں گے چاول بوائل اور ہاف ٹی سپون جو ہے آپ اس میں اوائل کا بھی شامل کر دیجئے گا جو کہ میں ویڈیو میں دکھانا بھول گئی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک گلاس جو ہے وہ چاول لے لی تھے اور وہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو کریں گے اچھے طریقے کے ساتھ بوائل آپ چاہیں تو اوائل کی جگہ پہ اس میں لیمن بھی شامل کر سکتے ہیں اور لیمن کی جگہ پہ آپ چاہیں تو اس میں سیرکا بھی شامل کر سکتے ہیں اس یو ویش اس یو لائک اور اب میں نے جو ہے وہ پین ایک خالی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جی ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ گھی کا اور اس میں ہم کریں گے جی چکن فری اور یہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ چائنیز رائز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ یہ اصل ریسپی ہے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی محنت ہوتی ہے ریسپی پہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ کوئی بھی ریسپی آتی ہے اس کو سکپ کے بغیر دیکھا کریں فل ویڈیو ووچ کیا کریں اور یہ دیکھیں جی میں نے ایک پیالی جو ہے وہ چکن کی لے لی تھی یہ بہت ہے اس میں ہم لوگوں نے رائز کے اندر شامل کرنا ہے اور اس میں آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس کی کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو چکن کو سکپ بھی کر سکتے ہیں جی تو اب ہم اس کو فری کریں گے اچھے طریقے سے جب تک کہ یہ اچھی طرح فری نہ ہو جائے اور یہ میں نے بولن سکھن لیا ہے اور اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے گلنے میں اور انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہمارا چکن فری ہوتا ہے پھر میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی رائز بنتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایک فریڈ رائز آپ چکن سکپ کریں گے تو ایک فریڈ رائز بن جائیں گے اور انشاءاللہ جو ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگے گی اور آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے انگاہ کیجئے گا یہ دیکھیں جی چاول جو ہے وہ بھی ہمارے بوائل ہو رہے ہیں اور اس میں جو ہے ہم نے چمچ ہلا دینا ہے جیسے ہی جو ہے وہ سارے چاول بوائل ہو جائیں اور آپ نے اس میں کوئی کرنی نہیں رکھنی ہے چاول فول بوائل کرنے ہیں اور یہ دیکھیں جی چکن بھی ہمارا بہت ہی زبادہ سا جو ہے وہ فریڈ ہو چکا ہے اور ہم اس کو نکال لیں گے ایک الگ پلیٹ میں ہم لوگوں نے چکن اور یہ ویجی ٹی بس جو ہے یہ ریڈی کر لینی ہے چاول بوائل کر کے صرف اس میں شامل کرنے ہیں اور انشاءاللہ یہ ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی جھٹ پٹ بننے والی مزیدار سے جو ہے وہ چائنیس چاول کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی اب میں نے ایک عدد جو ہے وہ انڈا لے لیا تھا اور اسی جو ہے وہ گھی کے اندر ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ٹائم میں میں آپ کے لئے اور بھی بہت سی یونیک اور زبددس سی ریسپیز لے کر آوں گی اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپیز پسند آئیں گی اور یہ دیکھیں ہم نے ایک کو جو ہے اس طرح سے مکس کر لینا ہے فوراں سے جو ہے یہ بن جاتا ہے اور اس کو بھی ہم الگ پلیٹ میں نکار لیں گے اور اسی پین میں جو ہے تھوڑا سا اور گھی ہم شامیل کر لیتے ہیں جو ہماری ویچی ٹیبلز ہیں ان کو فرائی کر لیتے ہیں آپ نے اپنے فیڈبیک سے مجھے آگاہ کرنا ہے کومنٹس کے ذریعے جی تو ہم نے گھی جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ گاجر شامل کروں گی اور گاجر کو جو ہے آپ اس کی کٹنگ دیکھ لیں آپ جیسی پسند کرتے ہیں چکور پسند کرتے ہیں آپ چکور سائز میں کٹ لیں گاجر کو آپ اس کو لمبائی میں کٹنا چاہتے ہیں جس طرح میں نے کٹی ہے آپ اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں مجھے کیونکہ چائنیس رائز میں اس طرح کی کٹنگ زیادہ پسند ہے تو اس مجھے سے میں نے اس طرح کی شیپ جو ہے وہ کی ہے اور جو گرین انین ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل نہیں کریں گے وہ ہم لاسٹ میں شامل کریں گے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کا کلر بھی خراب نہ ہو اور وہ تھوڑی سی پک پی جائے تھوڑا سا گاجر کو ہی ٹائم لگتا ہے اور شملہ میں جو ہے وہ منٹوں میں ہو جاتی ہے اب ہم اس کو چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو ویڈی ٹیبلز ہیں ان کا کلہ خراب نہ ہو اور جو ہے یہ کوک بھی ہو جائیں آپ چاہیں تو آپ اس میں اپنی پسند کی کوئی بھی سبزی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی انشاءاللہ اور یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو چیتے کے سے چمچ اس میں ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو سبزیوں کا کلر ہے وہ بلکل بھی خراب نہ ہو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر جو ہے وہ لگ رہا ہے ان کا گرین اور ریڈ کلر بہت زبردست لگ رہا ماشاءاللہ جی تو اب میں نے اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں سویا سو شامل کروں گی جو کہ دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے ٹی سپون اور ساتھ ہی میں اس میں سرکا بھی شامل کر دوںگی وہ بھی میں اس میں ٹو ٹی سپون شامل کروں گی آپ چاہے ساتھ اس جو curator جو اس وقت نمک اور میں اس میں وائٹ پیپر شامل کروں گی وہ میں ہاف ٹی سپون شامل کروں گی آپ چاہے اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اس وجہ سے میں یہ ضرور شامل کرتی ہوں تو اب جو میرے پاس گرین انیانز ہے ایک میں نے بنایا تھا اور چکن فریے کیا تھا وہ میں نے اس میں سب کچھ شامل کر دیا ہے اور ان مسالوں کے ساتھ ایک دفعی بھی میں اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی بنائی کر لوں گی بلکل ہلکے آز سے تاکہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ بلکل بھی ان کا کلر بھی خراب نہ ہو اور وہ کھک بھی ہو جائیں جی تو اب ہم نے اس کو اچھے دیکھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ہم نے چاول اپنے بوائر کر لیے تھے جس کو میں نے الگ جو ہے وہ ٹوکری میں نکال دیا تھا اور اس کے جو مسالے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی یک جان اور انشاءاللہ میں اس میں چاول شامل کروں گی اور پھر ہم اس کو کریں گے اچھے طریقے سے مکس اور یہ پھر ہمارے رائیس ہو جائیں گے گریڈی اور انشاءاللہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بہت پسند آئیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم نے سب بلکل ہلکی آنچ میں نے کر دی تھی اور اب میں اس ٹیج پہ آ کے اس میں رائیس شامل کروں گی اور یہ دیکھیں جی ابھی میں نے اس کو نکالا ہی تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ چاول جو ہیں وہ ہمارے پروپر کو کھو چکے ہیں اس کو ہم نے بلکل بھی جو ہے وہ ویٹ نہیں کرنا اور یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ویجیٹیبلز چیکن اور جو کچھ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ سب جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے اور دیکھیں آپ ماشاءاللہ چاولوں کا کلر آپ دیکھیں کتا زبردست لگ رہا ہے اور اس میں جو سبزیوں کا کلر ہے وہ اس کی جو ہے وہ لوک کو اور زیادہ خوبصورت بنا رہا ہے ماشاءاللہ اور انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے آپ خود بھی کہیں گے کہ بہت ایزی اور بہت زبردست ریسپ ہی میں نے آپ کو دکھائی ہے اور میں نے صرف اس کو دو سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ ڈک کر کو کیا ہے تاکہ چاولوں میں بھی جو ہے وہ فلیور سارا اس کا چلا جائے دیکھیں جی ہمارے رائز جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور آپ نے ضرور میرے سٹائل سے بنانا ہے اس کے بنانے کے مختلف اور بھی بہت سے طریقے ہیں جو کہ انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آوں گی دیکن یہ سب سے سمپل طریقہ ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی جو ہے بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں گے اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری چینل کو جو ہے وہ لائک اور سبسکرائب کریں یہی آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں آگے لے کے جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے اور سے خوبصورت سے مزیدار سے مزیدار میں آپ کے لیے ریسپیز لے کر آوں گی دعا ہمیں شامع رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی